اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل چودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی فورجو سیو سیفو رحمان خان نیازی کی گرفتاری کے حوالے سے دوستو جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ بی فورجو سیو سیفو رحمان خان نیازی کو گیارہ جلائی کو ایف آئی اے سائبر کریم سیل نے گرفتار کیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کیس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو گیارہ جلائی کو سیفو رحمان خان نیازی کو گرفتار کرنے کے بعد ایف آئی اے سائبر کریم سیل نے دو روجہ جسمانی ریمانڈ لیا تھا اس کے بعد ریمانڈ ختم ہونے کے بعد تیرہ جلائی کو ایف آئی اے سائبر کریم سیل نے اسلام آباد کے سینئر سیول جاجی کے سامنے سیفو رحمان خان نیازی کو پیش کیا ایف آئی اے سائبر کریم کی جانب سے پانچ روجہ جسمانی ریمانڈ کی استدعہ کی عدالت نے پوچھا کہ آپ نے دو روجہ جسمانی ریمانڈ میں کیا ریکاور کیا ہے اس پر ایف آئی اے ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکی اور ایف آئی اے کی استدعہ مسترد کر دی اور بیہ اور جو سیو سیہ اور ایمان خان نیازی کو یوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں بھیج دیا گیا دوستو اگر ہم اس مقدمے کی بات کریں تو ایف آئی اے سائبر کریم سیل نے دس جلائی دو ہزار تیئی کو سیفو رحمان خان نیازی کے خلاف مقدمہ درج کیا جس کے مدعی بیہ اور جو ممبر شاہ فیصل صاحب ہیں شاہ فیصل صاحب نے کلیم کیا ہے کہ میں نے سیکیور نیکس کمپنی میں دو ہزار بیس اور دو ہزار اکی میں پچانویں لاکھ رپے کی رقم ڈیبازٹ کروائی ہے اور میرے ساتھ فراد ہوا ہے دوستو مقدمے کا جو نمبر ہے ایک سو انی بٹا دو ہزار تیئی دس جلائی دوستو اس مقدمے میں چار لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جس میں سیف و رحمان خان نیازی ملک نوید اس کے بعد راجہ ریاض اور ایک اور نیا اجنٹ مافیا سامنے آیا ہے جو کہ سندھ کے جام شروع کا رہنے والا ہے جس کا نام بلاول بردی ہے اس مقدمے میں چار ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے اور ایف آئی ایس سائبر کریم سیل نے ان کے ورنٹ بھی حاصل کر لیے ہے اور اب ان کے گھروں میں شاپے مار کر ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا دوستو اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں جو کمپلینر نے کمپلین کی ہے کہ میں نے سکیور نیکس کمپنی میں دو ہزار بی سو اکیس میں پچانوے لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے تو اس سے جس ثابت ہوتا ہے کہ دو ہزار بیس اور دو ہزار اکی میں تو سکیور نیکس وجود میں نہیں آئی تھی تو اس میں اس نے کیسے ڈپازٹ کیا ہاں البتہ وہ بی فورجو کا کہتا تو حیر کو سمجھ آتی تھی لیکن سکیور نیکس تو جو بنی وہ دو ہزار بائی میں جا کر بنی اور وہ بھی شروع ہونے سے پہلے ہی افتتام ہو گئی تو اس لیے اس کیس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے اور اس کیس میں ان ملزمان کو ریلیف مل جائے گا ہاں البتہ اگر کیشورت کے خلاف کمپلین کی ہوتی تو وہ کچھ سمجھ آتی تھی کیونکہ جو کیشورت ہے وہ عوام سے فراد کرنے میں مصروف ہے اور اس میں بھی لوگوں کو ترگیب دی جا رہی ہے کہ آپ اس میں انویسمنٹ کریں لیکن یہ جو سیکیور نیکس والی کہانی ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے دوستو آپ کی اس سے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی جور رائے ہے آئیے کمنٹ سیوشن میں اپنی قیمتی رائے کا ظہار ضرور کیجئے دوستو اس کے علاوہ بی خورجو سیوشیو سیف اور امان خان نیازی نے اپنی درخواست زمانت بھی دائر کر دی ہے اور آج اس پر سمات ہوگی اور آج پتا چل جائے گا کہ بی خورجو سیوشیو سیف اور امان خان نیازی کو زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ